ان کو سزا کا آئیڈیا تھا یا کسی اور حوالے تھا؟ میں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ امران خان صاحب پریشان تھے جب ساڑھے پانچ بجے عجیب و غریب پروسیڈنگز کا آغاز ہوا کوٹ ٹائمنگز کے بعد ایک مختلف کوٹ میں ایک مختلف انداز میں اگریشن میں غصے میں مقلہ کو باہر نکال کے نئے مقلہ کو اندر کر کے اور اس کے بعد بھی ہم نے جائے صاحب سے بڑے عدب سے درخواست کی کہ آپ ایسا نہ لکتر آپ کو غصہ جڑا ہوتا آپ غصے کو ترک کر دیں اور نے لائٹر نوٹ یہ بھی پوچھا کیا آپ نے کبھی امران خان کے ساتھ کرکٹ تو نہیں کھیلی تھی کیا کبھی انہوں نے آپ کو باؤنسر تو نہیں مارا تھا اگر مارا ہے تو ماف کر دیں کیونکہ آپ کے کلم سے سزا ہو لی آپ زیادتی نہ کریں مگر انہوں نے تمام باتیں سننے کے بعد کہا کیس آج ہی ہوگا ساری رات ہوگا اور آپ نہیں کریں کیس یہ وکیل کریں گے جو بیٹھے ہیں فارمر جیج ہیں سکندر زلکر نینسلیمز وہ کرمینل لائر ہیں سارے پروفیشنل لائر ہیں سارے ڈگنیفائیڈ لائر ہیں ہمارا پروفیشن ہے آئین کہتا ہے یا تو آئین موطل ہے آئین ختم ہے فنڈامینٹل وائٹس نہیں ہے آرٹیکل فور نہیں ہے آرٹیکل نائن نہیں ہے آرٹیکل ٹین نہیں ہے سی آر پی سی میں تین سو چالیس سیپریٹ پروفیشن ہے رائٹ ٹو پلیڈر رائٹ ٹو کاؤنسل یہ بڑے بیسک رائٹس ہیں تو خان صاحب نے ساڑھے ساتھ بجے مجھے پہلے کہا میں اس پروسیڈنگ میں سلمان نہیں بیٹھنا چاہتا مجھے جانے دوں تو اس وقت حالات کچھ اور تھے فائنلی انہوں نے آٹھ بجے یہ بولا کہ میں نے نہ کبھی فکسٹ میچ کھیلا ہے نہ میں اس کو دیکھنے کی قوت رکھتا ہوں میرے لیے تکلیف دے میں جا سکتا ہوں میں نے کہا آپ جا سکتا ہوں تو انہوں نے ایک فکسٹ میچ کو جب پروپر لی اور میں نے خان صاحب کو کبھی بھی اپنا ان کو جو انیلیسز ہے نا وہ جلد بازی میں دیتے لیے دیکھا انہوں نے آج دن تک ہم نے میرا خیال ہے ستر اسی ججز کے آگے تو ہم پیش ہو چکے ہیں انگریج سال میں بے شمار ہیرنگز پہ انہوں نے کبھی کسی جج پر اعتراض نہیں کیا انہوں نے کبھی کسی جج پر افجیکشن نہیں کیا ایک انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب پر اعتراض اٹھایا آپ کے علمے اور دوسرا ایک ایسے ججز صاحب پر اعتراض اٹھایا جس کو ہائی کورٹ نے کہا تین مرتبہ کے آپ غلط کیس چکا رہے گے اور آپ کا ریکارڈ کیا ہوا ہے ایویڈنس ہم کل ادم قرار دیتے ہیں اور یہ وشیٹ ہو گئی ہیں ساری پسیدنس تمام ایویڈنس نل ان وائڈ ہو گیا ہے جج صاحب کیوں نہیں اتیاد کر رہے تھے پھر جو انہوں نے کل کیا انہوں نے شدید غصے شدید پریشر شدید پریشانی میں کل بھی ہوا پرسوں بھی ہوا اور آج وہی بات دوبارہ رپیٹ ہو گئی ہے نامکمل ٹرائل وکیل کے بغیر شہادت کے بغیر تین سو بطالس کے بغیر فائنل آرگیومنٹس کے بغیر ایسا کبھی نہیں سنا قانون میں تو دیکھنے کی دور کی بات ہے سنا بھی نہیں جیسے آمد خان صاحب نے ابھی فرمایا نا شروع میں آپ نے سوال پوچھا میں مانتا ہوں اس بات کو پولٹیکل وکٹمائزیشن باندھونی چاہیے ملک کو آگے بڑھنا چاہیے اور یہ تمام جماعتوں نے مل کے فیصلہ کرنا ہے کہ میں آنگا تو میں تمہارے خلاف دو سو مقدمیں بناوں گا پھر میری باری آئے گی تو چار سو بنیں گے ملک کیا اسی طرح پیچھے کا پیچھے رہے گا عدالتیں یہی کام کرتی رہیں گے پولیس اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کا صرف یہی دول رہے چاہے گا پکڑ دھکڑ کا ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے مگر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جہاں سے ہم انصاف لینے آتے ہیں ہم جا رہے ہیں ماضی میں پچھلے لوگوں کو انصاف دے دیں جو فوت ہو گئے ہیں جو قبروں میں جو زندہ ہیں جو جیلوں میں باندھ ہیں دوزار چوبیس کی بات کر لیں پہلے دوزار چوبیس کو درست کر لیتے ہیں آنے والے وقت کو درست کر لیتے ہیں ہم اپنے فیوچر کو درست کر لیتے ہیں پھر ہم ماضی کو بھی جا کے دیکھیں گے خان صاحب نے صرف مایوسی میں کہا تھا کہ میں فکسٹ میچ میں نہیں بیٹھنا چاہتا